اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہے ان کا نام ہے میاں آمیر محمود میاں آمیر محمود ایک پاکستانی تاجر اور سیاستدان ہے جو پنجاب گروپ آف کالیجز کے بانی ہیں وہ سن 2001 سے 2009 کے درمیان لاہور کے میر رہے آئیے بات کرتے ہیں میاں آمیر محمود کی ابتدائی زندگی اور کیریئر کے بارے میں آمیر محمود ایک ارائیں گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام میاں ظہور الحق تھا پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر آف بزنس ایڈنسٹریشن کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے تعلیمی شعبے میں قدم رکھنے کا انتخاب کیا اور انیس سو پچاسی میں پنجاب گروپ آف کالیجز کا آغاز کیا بعد اعزان انہوں نے انیس سو ستاسی میں پنجاب لاو کالیج اور پنجاب کالیج آف بزنس ایڈمنسٹریشن قائم کیا انیس سو نواسی میں اور انیس سو تیرانوے میں انہوں نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس قائم کیا اس کے بعد انیس سو اٹھانوے میں محمد علی جنا یونیورسٹی قائم کی دو ہزار دو دو ہزار تین اور دو ہزار دس میں انہوں نے بلترطیب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ریسورس اکیڈمیا سکول سسٹم اور الائٹ سکولز کا آغاز کیا میاں آمیر محمود نے میڈیا گروپ کا آغاز کب اور کیوں کیا آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دسمبر دو ہزار آٹھ میں آمیر محمود نے ایک نیا ٹیلیویجن نیٹورک دنیا نیوز کا آغاز کیا انہوں نے ایک روزنامہ اردو زبان کا اخبار روزنامہ دنیا بھی شروع کیا جو پاکستان کے آٹھ مختلف شہروں سے شائع ہوتا ہے میاں آمیر محمود دنیا میڈیا گروپ کے چیف ایکزیکٹیف آفیسر ہیں جو پاکستان میں ایک ٹی وی چینل دنیا نیوز کے بھی مالک ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا وہ پنجاب گروپ آف کالیجز کے چیئرمین بھی ہیں دو ہزار سولہ میں میاں آمیر محمود پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کے چیئرمین منتخب ہوئے تو ناظرین یہ تو تھی میاں آمیر محمود کے میڈیا گروپ کے بارے میں مکمل معلومات میاں آمیر محمود نے سیاسی کیریئر کو کیوں منتخب کیا اور ان کا سیاسی کیریئر کیسا رہا آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں آمیر محمود پہلی بار انیس سو اکانوے میں لاہور سٹی سی کے دوبارہ منتخب ہوئے اور لاہور کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی بعد اعزان دو ہزار ایک میں وہ اکثریتی ووٹوں سے جیت کر لاہور کے میئر منتخب ہوئے تھے وہ اس کے بعد چار سال کی مدت کے لیے دوبارہ منتخب ہوئے جسے انہوں نے دو ہزار نو میں مکمل کیا اپنی میئر شپ کے دوران انہوں نے چار شہروں کے ساتھ سٹی سسٹرٹ کے معایدوں پر دستخط کیے جن میں دو ہزار چار میں اسفہان اور دو ہزار سات میں مشہد شامل ہیں یہ دونوں ایران کی شہر ہیں دو ہزار پانچ میں آمیر محمود نے کہا کہ وہ گلاسکو کو لاہور کا جڑوان شہر قرار دینے کی کوششیں کر رہے ہیں بادے ازاں چھے مئی دو ہزار چھے کو میئر نے اطلاع دی کہ گلاسکو سٹی کونسل لاہور کو جلد ہی بہن شہر کے طور پر اعلان کرے گی پھر چودہ ستمبر دو ہزار چھے کو انہوں نے گلاسکو میں گلاسکو کے لارڈ پروسٹ لس کیمرون کے ساتھ جڑوان شہر کی یاد داشت پر دستخط کیے بادے ازاں فروری دو ہزار ساتھ میں لاہور کے میئر میاں آمیر محمود نے بھی شکاگو شہر کے میئر ریچرڈ ایم ڈیلی کے ساتھ بہن شہروں کی یاد داشت پر دستخط کیے اور دونوں کو جڑوان شہر قرار دیا میاں آمیر محمود کے دور میں گلاسکو شہر نے دو ہزار آٹھ میں لاہور کو تربیتی سہولیات اور فائر فائٹنگ گاڑیاں فراہم کی تھی تو ناظرین یہ تھا میاں آمیر محمود کا سیاسی کیریئر آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ان کو ملے گئے ایوارڈز اور پہچان کے بارے میں میاں آمیر محمود کو دو ہزار بارہ میں ہلال امتیاز سے نوازا گیا تھا یہ ہلال امتیاز پاکستان کے لیے ان کی بے شمار خدمات کے لیے انہیں نوازا گیا آئیے اب بات کرتے ہیں میاں آمیر محمود سرویسز کے بارے میں میاں آمیر محمود نے اپنے کیریئر میں جہاں سیاسی کیریئر کو آگے بڑھایا جہاں میڈیا گروپ تشکیل دیا اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے حوام کی فلاح و بہبوت کے لیے بے شمار پروجیکٹس شروع کیے انہوں نے جب دنیا فاؤنڈیشن کا آغاز کیا جس کا مقصد ان طلبہ کو مفت کتابیں سٹیشنری اور دیگر سہولیات فرہام کرنا ہے جو ان کے متحمل نہیں ہیں ضرورت مند لوگوں کے لیے مختلف وضائف فرہام کرتا ہے اور ذہین طلبہ کے لیے انعامات بھی پیش کیے جاتے ہیں طلبہ کو ایک باعزت شہری کی حیثیت سے اپنے فرض کا احساس کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف انکم سپورٹ پروگرام قائم کیے اور مختلف غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہوئے میاں آمیر محمود سروسز ابھی بھی اسی طرح جاری اور ساری ہیں تو ناظرین یہ تھی میاں آمیر محمود کے بارے میں مکمل معلومات جس میں ہم نے ان کے سیاسی کیریئر ان کے میڈیا گروپ اور ان کی تعلیمی خدمات کو زیرے بحث رکھا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کرتے بہت شکریہ